جمہو کشمیر نیشنل پینثلس پارٹی کے سینئر سٹیٹ وائس پریزنے چودری محمد اقبال صاحب نے بھدرا میں ایکسپریس کانفرس سے خطاب کیا جبکہ اس موقع پر پینثلس پارٹی کے زلہ ستر ڈوڑا نیرے سنگھ منحاص بھی موجود تھے بیس کانفرس کے دوران چودری محمد اقبال صاحب نے ریاستی انزائمیں سے گزارش کی کی جتنے بھی کھٹے چناب اور بھدرا کے درماندہ مزدور لوگ اور طلبہ جمہو کشمیر اور لڑک دار میں درماندہ ہیں ان کو واپس اپنے گھروں میں لانے کے لیے جل سے جل اقدامات اٹھائی جائیں تو میں پنثلس پارٹی کی جانب سے 22 سٹیٹ وائس پریزڈنٹ اور میرے ساتھ میں یہاں پہ میرے ڈسٹرک پریزڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے نیرے سنگھ منحاص جی ہم نے بھی اپنی سروے ٹیم کے مطابق ہم نے بھی انہینڈ ٹو موٹ لوگوں تک جو ہے راشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہم وہ ایکسرسائز جاری رکھیں گے اور آگے بھی ہم ان لوگوں تک جو ہے جو سروے ہم تک پہنچے گی جن کو اس چیز کی ضرورت ہوگی ان تک ہم ضرور جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم ان کی مدد کریں گے لیکن ایڈمنسٹریشن کی یہ ایک زماداری بنتی ہے ایڈمنسٹریشن کی زماداری بنتی ہے تو گریب جو ہے وہ بی پیل بھی ہو سکتا ہے گریب جو ہے وہ اے اے وائی بھی ہو سکتا ہے گریب جو ہے وہ انتوتیا بھی ہو سکتا ہے لیکن ان تک اگر راشن تو ملا کہیں جگہ پہ جو ہے کوتائی بھی ہوئی لیکن اے پیل فیملیز میں ایڈمنسٹریشن کو چاہیے ہم ان کو یہ بتا دینا چاہیں گے یہاں سے آپ کے مہادیم سے ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی بھی ایک سروے کرنے کے بعد ان لوگوں تک جو ہے راشن جو ہے وہ فرہم کیا جانتے دیپارٹمنٹ جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا اس میں ایک منسپلٹی آتی ہے انہوں نے بڑے جنگی پیوانے پہ کام کیا ہم لوگ اندر بیٹے ہیں وہ لوگ باہر جو ہے ہماری صفائی کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں ایسے کرتے کرتے جو ہمارا میڈیکل دیپارٹمنٹ ہے میرے ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل سٹار جو ہے ان لوگوں نے جتنا بھی جو ہے یہاں پہ اپنی جو ہے کیانا ہمیں افورڈ جو ہے لوگوں تک پہنچائی ہیں لوگوں کو دی ہیں تو ہم ان کو بھی مبارک بات وہ بھی مبارک بات کے مجھدک ہیں اور سب سے زیادہ جو ہے میں آپ کو یہ کہتنا چاہوں گا یہاں لاکڈون پردھان منطری کی طرف سے اعلان کر دیا گیا لیکن اس کو ایمپلیمٹ کروانے کیلئے سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سیوگ جو ہے وہ یہاں پلیس ڈیپارٹمنٹ کا ہے ہم اندر بیٹھتے ہیں ہم گھروں میں رہتے ہیں لیکن وہ گھلیوں میں جو ہے ہمارے لئے اپنی نہ پروار نہ کرتے ہوئے یہاں پہ وہ معاملات ایمپلیمٹ کرواتے ہوئے کوئی باہر نہ نکلے کوئی سوشل ڈسٹنسنگ کو نہ توڑے کوئی ماسک بغیر نہ رہے تو پلیس کا جو ہے سب سے بڑا رول ہے میں ان کو یہاں سے اپنے مہدیم سے یہاں آپ کی پریس کانفرنس میں اپنا سیلیوٹ پیش کرتا ہوں تاکہ وہ آئندہ بھی اسی طرح کی جو ہے اپنی ایفورٹ جو ہیں وہ یہاں اپنے علاقے کے اندر یہاں ای ایس پی صاحب ہیں یہاں ڈی ایس پی صاحب ہیں اور یہاں پہ سٹیشن ہوس آفیسر جسے ایس ایچوں کہا جاتا ہے میں نے ان لوگوں کو جو ہے اپنی فورسز کو لے کر جو ہے پورے شہر کے اندر پولی گلی کوچو کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پیش کرتے ہوئے جو ہے لاغ درون کو جو ہے وہ کیا نام ہے کامیاب بنانے میں سچم رہے ہیں ہم نے جو راشن سپلائی کا ایک سلسلہ یہاں شروع کیا جو اپنی طرف سے پینترس پارٹی کی طرف سے جو ہم نے راشن ڈسٹیبیشن جو سٹارٹ کی وہ میں نے سب سے پہلے جو ہے یہ تین میرے تین اپریل کی بات ہے جو پہلا میں نے جو ہے شفٹ یہاں سٹارٹ کیا جب ہمارے پاس ایک سروے آئی ہم نے سروے ٹیم جو ہے کائن کر دی اور انہوں نے جو ہے سروے ہم تک دے دی اور ان پور فیملیز کو جو ہے ہم نے بین تھرس پارٹی کی جانب سے ہم نے ان تک جو ہے راشن پہنچایا تاکہ ہم نے یہ سمجھا کہ وہ پور فیملیز ہیں گریب لوگ ہیں ہنٹو موت لوگ ہیں مزدوری کرنے والے ہیں گروں کے اندر کمروں کے اندر بند ہو چکے ہیں تو ہم نے تین تاریخ کو جو ہے پہلی شفٹ جو ہے ہم نے تین تاریخ کو کم از کم کچھ نہیں تو پینتیس گرانوں کو جو ہے ہم نے پہلی شفٹ میں جو ہے راشن دیا اور اس کے بعد میں دوسری شفٹ ہم نے پھر جب ہم نے اپنی ٹیم کو جو ہے جو ہماری سروے ٹیم تھی جو انہوں نے ہم کو جب نشان دہی دی اور پھر جا کے ہم نے پھر سے جو ہے ہم نے پچیس فیملیز کو جو ہے راشن ان کے گھروں تک پہنچایا اور انشاءاللہ اور میں کہ انجیوز یہاں سامنے آئی ہوئی ہیں انجیوز اگر راشن بانٹ رہی ہیں انجیوز اگر ہنٹو موت لوگوں تک جو ہے راشن پہنچا رہے ہیں لہٰذا ہم بھی جو ہے ہم نے بھی شروعات کی ہے لیکن پولٹیکل پارٹیز کو بھی شروعات کرنی چاہیے ان کو بھی چاہیے اگر وہ ووٹ رہنے کے لیے لوگوں تک جاتے ہیں تو آج بھی انہیں یہ چاہیے ان کو موقع ملا ہے ان لوگوں کی خدمت کرنے کا ان کا وہ حق ادا کرنے کا کہ آج وہ لوگ جو ہیں گروں میں بند ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس جو کھانے کی لالے پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس راشن نہیں ہے تو پولٹیکل پارٹیز کو بھی جو ہے سامنے آ کر جو ہے ان کو جو ہے انہیں لوگوں تک جو ہے جانا چاہیے اور ان کو جو ہے راشن پروائیڈ کرنا بند ہوہ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جمہوں دھومپر کشمیر اور بہت سے حصوں میں سٹیٹ کے جو ہیں فاسے ہوئے ہیں ہم ایلیسٹیشن سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ان لوگ ان کو بھی کام از کام اپنے گھر تک پہنچائے جائے کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جو جمہوں گئے تھے کوئی میڈیگل امجنسیز کے لیے گئے تھے یا کسی اور کام سے گئے تھے کشمیر گئے تھے وہ وہاں فاس چکے ہیں ان کے پاس نہ راشن ہے نہ پیسے ہیں اور وہ بہت برے حال میں جو ہے وہاں رہ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایڈیسٹیشن جو ہے یہ قدم اٹھائی اس کے لیے ہم نے ایک میمورینڈم تیار کیا ہے اور اس پرس میر کے بعد ہم جو ہیں ایڈی سی بھدروہ صاحب سے ملنے جا رہے ہیں تو ان کو ایک میمورینڈم پیش کریں